کار پارکنگ کرنے کے بعد یہ مسجد کبہ کی طرف میں جا رہا ہوں مسجد کبہ کے انٹرنس جو پلیس ہے اس میں میں داخل ہو گیا ہوں یہ فرنڈز میں نے ابھی مدینہ میں انٹرنس ہوتے ہی سب سے پہلا سٹے میں نے یہاں پہ یہ مسجد کبہ میں کیا ہے اسلام کی پہلی مسجد ہے یہ اور ما شاء اللہ رات کا ٹائم اس کے بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظارے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ نقابل بیان ہے یہ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں ویزیٹرز آ رہے ہیں اور ویڈیو بنتے بنتے یہاں پہ پیچھے کھڑے ہو کے یہ دیکھ رہے ہیں میں نے وضو کر لیا اور اب میں اندر جا رہا ہوں مسجد کے اندر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر والی جگہ کا میں آپ کو منار دکھاتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منار لگ رہا ہے کیا روشنی ہے بہت ہی خوبصورت نظار ہے یہ اوپر لیڈیز والی سائٹ پہ پلیس ہے جہاں پہ لیڈیز جا کے نماز ادا کر سکتی ہیں اور مزے کی بات ہے کہ یہ آپ چاروں طرف سے آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں یہ میں اندر آیا ہوں تو اور یہ اس کے انٹرینس میں یہ جوتیاں رکھنے کی جگہ ہے جہاں پہ آپ جوتیاں رکھیں اور آپ اندر جیسی آپ اندر داخل ہوتے ہیں یہ آپ کو سہن نظر آئے گا اور سہن کے ساتھ ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ ہی مسجد کا اندر والا حصہ ہے اس کے فانوس کتنے خوبصورت ہیں روشنیوں سے بھرے ہوئے دل کو چھونے والا منظر ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں عبادت کرتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگ اپنی سیلفیز وغیرہ تصویریں وغیرہ بنواتے ہیں یہ جیسے یہ بھائی صاحب بنا رہے ہیں اور بڑا خوبصورت سا منظر ہے اور مزے کی بات یہ کہ فضاء بہت پیاری ہے بڑا مزہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں بڑے خوش خضو کے ساتھ یہاں بیٹھتے ہیں زکر اذکار کرتے ہیں اور یہ میرے پیچھے یہ مسجد کی جو مین جگہ ہے جہاں پہ ازان ہوتی ہے اور جہاں پہ نماز ہوتی ہے بلکل میں اس ٹائم مسجد کے اندر اور جو بلکل سٹارٹ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے میں وہاں پہ آکے کھڑا ہوا ہوں یہ آپ چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پیچھے یہ لکڑی کی علماریاں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ قرآن پاک پڑھے ہیں کسی نے پڑھنا ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے یہ پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کے فانوس دیکھیں کتنے پیارے ہیں سبحان اللہ یہ میں اور ارفان مسجد کبہ میں اس ٹائم ہے اور الحمدللہ بھی نفل ادا کینی ہے الحمدللہ ارفان کیسا محسوس ہو رہے ہیں بہت اچھا محسوس ہو رہے ہیں ماشاءاللہ یہ زمین ہی اتنی مقدس ہے اور یہ جگہ جہاں پہ ہم کھا رہے ہیں اسلام کی پہلی مسجد ہے اسلام کی پہلی مسجد یہ جو مسجد کا سہن ہے اندر والا یہ اس کی پر والی سیلنگ ہے اس کو کپڑے کے ساتھ کور کیا گیا ہے کیونکہ گرمی ہوتی ہے تو گرمی سے بچنے کے لیے اوپر کپڑا ڈالا گیا ہے تاکہ نیچے جو ایسی چل رہے ہیں وہ نیچے والا حصہ ٹھنڈا رہے اور لوگ آسانی سے یہاں پہ بھی عبادت کر سکیں کیونکہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے سعودی ریبیا میں سہرائی علاقہ ہے تو بہت خوبصورت یہاں پہ انہوں نے ارنیجمنٹ کیا ہے اب میں باہر جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹرینس ہے جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں ویسے تو چاروں طرف سے آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں یہ میں باہر آگیا ہوں اور یہ سامنے والا منظر ہے یہ مزید کبہ سے نفل ادا کر کے بھی باہر نکلا ہوں اور یہ آپ دیکھنے ہیں بیک گراؤنڈ میں کتنے خوبصورت منار ہے رات کی روشنیوں کا ایک اس کا اپنا ہی ایک خوبصورت نظارہ ہے جو کہ نقابل بیان ہے اور جیسے جیسے ہم اس سے جتنا زیادہ دور جائیں گے اتنا ہی زیادہ خوبصورت اس کا یہ ایک نظارہ ہوگا اور رفان بھی ہے رفان کیا خیال ہے نا یہ مرکل ایسا یہ اس کے جو منار ہیں دلکش منار ہیں ایسی ہے کہ آپ بس ویڈیو میں شاید بھی نہیں آسکے لیکن اگر آپ دیکھیں ریالٹی میں ماشاءاللہ جیسے چمک رہے ہیں ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ دور سے لیکن ایسا ہے بلکل جیسے کوئی لائٹ چمک رہی ہے اس طرح سے بناوٹ ان کی ایسی ہے کہ آپ بہت دور سے دیکھیں اور شیٹی کے انٹرین سے دور تک پانچ کلومیٹر پہلے پانچ کلومیٹر پہلے اس کے خوبصورت سے سینس نظر آتی ہیں اس شہر میں مسجد نبوی کے منار ہیں جو آپ کئی کلومیٹر سے دیکھ سکتے ہیں ان کا تو مقابلہ ہی نہیں کوئی بھی دنیا میں اور اس کے بعد یہ دو تین مسجدیں ہیں جس میں مسجد اکوبہ مسجد بلال مسجد جمعہ مسجد اکوہ مسجد اکوہ مسجد اکوہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آپ کو بہت کم محصے ملے گی صحیح بات ہے یہ بلکل مسجد اکوہ مسجد اکوہ بلکل آؤٹسائیڈ یہ پیچھے بہت سارے سٹالز لگے ہوئی ہیں جہاں پہ کھانے پینے کی پرفیونز اتر اتر اود اور خجوریں وغیرہ مل جاتی ہیں لوگ یہاں پہ آتی ہیں پوری دنیا سے اور شاپنگ کر کے چلے جاتی ہیں اور اچھا یہ کار پارکنگ کے بلکل ساتھ ہی خجوروں کے سائے میں انہوں نے بہت سارے سٹالز لگائے ہوئی ہیں یہاں پہ جیولری ہے یہاں پہ خوشبوئیں ہیں پرفیومز اتر ہیں تصویہ ہیں لوگ مختلف طرح کی چیزیں کھانے پینے کی بھی یہاں پہ چیزیں مسالہ جات بھی مل جاتے ہیں علاچی وغیرہ ہو گئی خجوریں ہو گئیں کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹالز میں یہ کتنی پیاری پیاری تصویہ لگی ہوئی ہیں اور یہ رات کے ٹائم خجوروں کے درخت کے نیچے سے روشنیوں کا ہے خوبصورت منظر اور یہ مسجدِ کبہ کے منار سبحان اللہ کیا نظارہ ہے آپ جیسی مدینہ میں انٹر ہوتے ہو مین ہائیوے کے اوپر ہی آپ کو یہ مسجدِ کبہ کے منار نظر آ جاتے ہیں بلکہ یہ روڈ ہی جو ہے نا کبہ روڈ ہوتی ہے اب میں کار پارکنگ والی جگہ پہ جا رہا ہوں یہاں سے اب میں کار پارک کر کے نکالوں گا بھوک لگی ہے جا کے کھانا کھاؤں گا اور یہ میں کراچی ہاٹل آگیا ہوں میری فیورٹ ہے دالچنہ فرائے میں تو یہ شوق سے کھاتا ہوں عرفان صاحب جو ہے یہاں پہ یہ متن کے کباب کھاتے ہیں شوق سے اور یہ ہم نے آرڈر دیا ہوا تھا کھانا گرم و گرم بن کے آگیا ہے اب ہم مزے سے کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد جا کے ہم ہوتل ہوتل ڈھونیں گے کمرہ لیں گے کمرہ لینے کے بعد صبح پھر مزیر نبوی بھی ہم نے نکلنا ہے تو بھی بھوک بہت لگی ہوئی تھی تو یہ کھانا کھالی ہے اور اب ہم یہ سوق بنگال والی طرف آگئے ہیں یہاں پہ ہوتل کا کمرہ دینے کے لئے اور رات کے یہاں پر ایک بچ کر چالیس منٹ ہو گئے ہیں کافی لیڈ نائٹ ہم گیارہ بجے پہنچے تھے تو یہ فرینڈز آج مسجد کبا کا ایک چھوٹا سا ایک ڈاکومنٹری ویلوگ تھا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جو نئے لوگ آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ اگلی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں کل جب میں مسجد نبوی جاؤں گا اگلی ویڈیو بھی میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ ٹیک کیئر بائے